موسیقی 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 ہے جو قریب سے گزرنے والی دوسری کیبلز میں سے الیکٹرک کرنٹ کے گزرنے سے پیدا ہونے والی میکنیکٹک فیلڈ کے باعث پیدا ہوتی ہے غیر ضروری الیکٹریکل یا الیکٹرومیگنیکٹک انرجی کی وجہ سے ڈیٹا کی ٹرانسفر سپیڈ متاثر ہوتی ہے ٹویسٹڈ پیئر قیمتاں کم ہوتی ہے لیکن ویڈیو اور وائز ڈیٹا کو ایک ساتھ ٹرانسفر کرنے کے لیے اس کی بینڈ بیٹ کم ہوتی ہے ٹویسٹڈ پیئر کیبل کی دو ٹائپس ہیں شیلڈیٹ ٹویسٹڈ پیئر یا ایس ٹی پی اور ان شیلڈیٹ ٹویسٹڈ پیئر یا یو ٹی پی شیلڈیٹ ٹویسٹڈ پیئر میں فائل شیلڈنگ کی ایک لیئر موجود ہوتی ہے یہ شیلڈنگ ای ایم آئی یعنی الیکٹرومیگنیکٹک انٹر فینس کو کم کرتی ہے شیلڈیٹ ٹویسٹڈ پیئر کو ایسے انوارمنٹ میں زیادہ استعمال کیا جاتا ہے جہاں موٹرز پاور لائنز اور خاص قسم کی لائٹنگ ڈیوائسز جیسے کہ فلورسنٹ لائٹس کی وجہ سے الیکٹرو مینکٹک انٹر فیننس کا مسئلہ زیادہ شیلڈی ٹویسٹڈ پیئر کیبل قیمت میں انشیلڈی ٹویسٹڈ پیئر کیبل سے مہنگی ہوتی ہے اور وزن اور موٹائی میں بھی زیادہ ہوتی ہے انشیلڈی ٹویسٹڈ پیئر یا یو ٹی بھی میں فویل شیلڈنگ کی لائر جو کہ ای 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 کو کم کرتی ہے نہیں ہوتی انشیلڈی ٹویسٹڈ پیئر کیبل سستی لچکدار انسٹالیشن اور استعمال کے لیے آسان ہوتی ہے لیکن یہ الیکٹرو مینکٹک انٹر فیننس کو نہیں روک سکتی کمپیوٹر نیٹ پیچ میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والے ٹویسٹڈ پیئر سٹینڈرز درد زیل ہیں کیٹیگری 6 یا کیٹ 6 کیٹیگری 6A یا کیٹ 6A اور کیٹیگری 5E یا کیٹ 5E کیٹیگری 5E سب سے سستی اور گھریلیو نیٹورکنگ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مناسب ہے کیٹیگری 6 کیبل ہنڈرڈ میٹرز کی دوری تک 1000 مегابیٹس پر سیکنڈ کی ڈیٹا ٹرانسفر سپیٹ پر ہم کر سکتی ہے کیٹیگری 6A کیٹیگری 6 کیبل کا ایمپروڈ ورژن ہے اور یہ 10 گیگابیٹس پر سیکنڈ ایتھر نیٹ کو سپورٹ کرتی ہے نیٹورک میں استعمال ہونے والی ٹوستیٹ پیر کیبلز میں ٹیلی فون کنیکٹرز سے مختلف کنیکٹرز جنہیں RJ45 کنیکٹرز کہتے ہیں استعمال کیے جاتے ہیں یہ کنیکٹرز بظاہر ٹیلی فون میں استعمال ہونے والے کنیکٹرز RJ11 سے مماسلت رکھتے ہیں لیکن ان سے سائز میں بڑے ہوتے ہیں ٹوستیٹ پیر کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں کوئیکزیل کیبل کی کوئیکزیل کیبل چار کمپوننٹس پر مجتمل ہوتی ہے کوپر کور یا وائر جو کہ سگنلز بھیجنے کے لیے استعمال ہوتی ہے انسولیٹنگ میٹریل کی ایک لیئر جو کہ کوپر کور کے گید موجود ہوتی ہے بریڈیڈ میٹل کی ایک لیئر جو کہ انٹر فیرنس کو کم کرتی ہے اور کم وزن پلاسٹک سے بنی ایک بیرونی پرت جو کہ کیبل کے اندرونی حصوں کو ڈیمیج ہونے سے بچاتی ہے کوئیکزیل کیبل ٹویسٹیڈ پیر کیبل کی نسبت مہنگا ٹرانسمیشن میڈیا ہے کوئیکزیل کیبل زیادہ ڈیٹا زیادہ تیزی سے ٹرانسمیٹ کرتی ہے اور اس میں الیکٹرومیگنیکٹک انٹر فیرنس بھی بہت کم ہوتی ہے اور اسے بہت آسانی سے انسٹال کیا جا سکتا ہے یہ ٹویسٹیڈ پیر کی نسبت زیادہ فاصلے تک ڈیٹا کو ٹرانسفر کر سکتی ہے اگرچہ کچھ پرانے نیٹپکس میں کوئیکزیل کیبل کا استعمال آج بھی ہو رہا ہے لیکن اسے اب عام طور پر لوکل ایریا نیٹپکس کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا کوئیکزیل کیبل کو کیبل ٹی وی کونیکشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اسے کیبل انٹرنیٹ فرہم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں فائیور آپٹک کی فائیور آپٹک پلاسٹک یا شیشوں کے انتہائی باریک تاروں پر مشتمل ہوتی ہے جن میں سے ڈیٹا لائٹ پلسز کے ذریعے ٹرانسفر ہوتا ہے یہ تاریں انسانی بالوں جتنی باریک ہوتی ہیں تار کا وہ درمیانی حصہ جہاں روشنی سفر کرتی ہے گور کہلاتا ہے گور کے گرد شیشے یا پلاسٹک کی ایک حفاظتی لیئر ہوتی ہے جسے کلیڈنگ کہتے ہیں آخر میں اضافی حفاظت کے لیے ایک بیرونی پرت ہوتی ہے فائیور آپٹک عام طور پر کسی نیٹورک کی ہائی سپیڈ بیک بون لائنز کے لیے استعمال ہوتی ہے جیسے کہ انٹرنیٹ انفرسٹرکچر کے لیے فائیور آپٹک کو ٹیلی فون بیک بون لائنز کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور ٹیلی فون کمپنیز اب اپنے گھریلو اور بزنس سارفین کو ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کنیکشنز فرام کرنے کے لیے بھی فائیور آپٹک کا استعمال کر رہی ہیں فائیور آپٹک کی ایک اہم خاصیت ریفریکشن ہے ریفریکشن سے مراد کسی میٹریل کی وہ خاصیت ہے جس کی مدد سے وہ میٹریل روشنی کو منقص کرتا ہے یا خود میں سے گزرنے دیتا ہے فائیور آپٹک کے بہت سے ایڈوانیجز ہیں مثلا نیٹورگ بہت تیز رفتار سے کام کرتا ہے فائیور آپٹک ایک وقت میں بہت زیادہ ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کی سلائیت رکھتی ہے اور ایک سیکنڈ میں اربوں بیٹس ٹرانسفر کر سکتی ہے فائیور آپٹک وزن اور سائز میں کم ہے ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کے لیے یہ زیادہ کابلے بھروسہ ٹرانسفیشن میڈیا ہے فائیور آپٹک الیکٹرو مینگنیکٹک انٹرفیرنس سے متاثر نہیں ہوتی فائیور آپٹک کے نقصانات میں اس کی کیبل کی زائد قیمت اور انسلیشن کے اخراجات شامل ہیں